ایڈمی میں ویلکم کرتا ہوں آج ہم ہیلتھ اور فیزیکل ایڈوکیشن کے پڑھ رہے ہیں ایم سی کیوز ساتھوں باب ہے منظم کھیلیں براہ طلبہ حاکی بال کا وزن زیادہ سے زیادہ ہوتا ہے طلبہ کہتے ہیں لڑکوں کو ٹھیک ہے کیونکہ لڑکے زیادہ حاکی کھیلتے ہیں ایک سو ترینٹھ گرام حاکی گراؤنڈ کی لمعائی والی لائن کو کہتے ہیں سائیڈ لائن جو سائیڈ والی گراؤنڈ کی لمعائی کی لائن ہوتی ہے سائیڈ لائن حاکی گراؤنڈ کو حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے چار حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے نکھ چلتے ہیں حاکی کے میچ میں امپائرز کی تعداد ہوتی ہے بھائی امپائرز کی تعداد کتنی ہوتی ہے دو حاکی میں کراس بار کی گراؤنڈ سے بلندی ہوتی ہے دو شریعہ چودہ میٹر حاکی میں پنیلٹی کارنر کے دفاع کے وقت کھلاریوں کی تعداد ہوتی ہے پانچ حاکی گول پوسٹ میں لگے تختوں کی بلندی ہوتی ہے کتنی چھتالی سینٹی میٹر حاکی بال کا رنگ ہوتا ہے سفید حاکی کی گراؤنڈ کی چوڑائی ہوتی ہے حاکی کا جو گراؤنڈ ہوتا ہے اس کی چوڑائی پچونجہ میٹر ہوتی ہے ففٹی فائی حاکی سٹیک کی لمبائی ہوتی ہے کتنی ہوتی ہے بھائی حاکی سٹیک کی لمبائی نائنٹی ون اشاریہ فولٹی یعنی اکانویں اشاریہ چاری سینٹی میٹر نیکس آگیا میرے شہزادے بہن بھائیو حاکی میچ کا دورانیاں کتنا ہوتا ہے ستر منٹ بڑائے طالبات طالبات کہتے ہیں لڑکیوں کو ٹھیک ہے بیڈ منٹن جال کی چوڑائی ہوتی ہے ستر سینٹی میٹر ٹھیک ہے تو یہ دیکھتے ہیں یہ لڑکیوں کے لیے الگ بنا دیتے ہیں ٹھیک ہے نہیں تھوڑا سہی ہے بیڈ منٹن جال کی لمبائی ہوتی ہے چھے شریعے ایک میٹر ٹھیک ہے بیڈ منٹن سگنل اور ڈبل کوٹ کی لمبائی ہوتی ہے تیرے شریعے چالی بیڈ منٹن کوٹ کی لمبائی والی لائن کو کہتے ہیں سائیڈ لائن بیڈ منٹن جال کی کوٹ کے واسط میں فرش سے انچائی ہوتی ہے 1.524 میٹر ٹھیک ہے نیکس آگیا جی بیڈ منٹن کو کوٹ کی لینوں کی موٹائی کتنی ہوتی ہے چالی میلی میٹر چالی میلی میٹر یہاں بھی انہوں نے باب ہفتم لکھا ہے اور یہاں پھر انہوں نے باب ہفتم یہ چیز سمجھ نہیں آئی بہرحال باقی ٹھیک ہے تو چلیے ویڈیو کو اینڈ کرتے ہیں انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں ہم اگلے چپٹر کے کریں گے